ہیلو فرینڈ سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل سہگل ایجوکیشن میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم ایم ایس ورڈ میں انوائز فارمیٹ یا انوائز بل کیسے بنائیں گے تو چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اینڈ شیئر کیجئے چلیے دیکھئے میں نے ایم ایس ورڈ اوپن کر رکھا ہے اس میں سب سے پہلے ہم جائیں گے پیج لیا اوٹ میں اور اپنے پیج کو سیٹ کریں گے سائز میں جا کے اے فور کریں گے اور پورٹٹ کرنا ہے تو پورٹٹ میں کریں گے اور لینڈ اسکیپ کرنا ہے تو لینڈ اسکیپ میں کریں گے پہلے میں اسے اے فور کر دیتا ہوں اور پھر میں اس کا مارجن جو ہے وہ نیرو مارجن رکھ لیتا ہوں اور پورٹٹ میں ہی میں اسے بناوں گا تو سب سے پہلے ہم کمپنی کا نام ڈالتے ہیں جو بھی ہمارا کمپنی کا نام ہوگا وہ انوائز پہ سب سے اوپر آئے گا میں آپ کو پہلے سیل انوائز بنا کر کے دکھا رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم اپنی کمپنی کا نام اوپر ڈالیں گے تو دیکھیں یہ میری کمپنی کا نام ہے اس کو میں سب سے اوپر ڈال لہا ہوں اور اس کو ہم اوپر ڈالنے کے بعد اسے میڈل میں سیٹ کر دیں گے میڈل میں سیٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا میڈل والے اپشن پر جانا پڑے گا جو ایم ایس پرڈ میں ہوتا ہے اور اس پر کلک کرنا پڑے گا دیکھئے میں آپ کو ابھی کر کے دکھاؤں گا میں نے یہ سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کرنے کے بعد ہوم میں گیا اور ہوم میں جانے کے بعد یہ جو آپ کا سینٹر والا اپشن آتا ہے اس پر میں نے سیلیکٹ کیا اس کا میں فونٹ گرو فونٹ سے بڑھا دیتا ہوں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں اب ہم آگے چلتے ہیں آگے آپ کا آتا ہے enter میں اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اور بڑھا کر لیتا ہوں جتنا ہمارا بڑھا ہوگا اتنا صاف دکھائی دے گا ہمیں مادھاو انٹرپرائز اس کے نام سے میں نے یہ کمپنی کا نام ڈال دیا یہ میں ایک جو میں ایک جامپل بیس آپ کو سمجھا رہا ہوں یہاں پہ اب سیکنڈ میں آگا اس کا ایڈریس جو بھی ایڈریس ہو وہ اب اپنی کمپنی کا ایڈریس یہاں پہ ڈال لینا جیسے اس کا ایڈریس ہے صدر بجار آگرا تو میں نے صدر بجار آگرا ڈال دیا اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں کمپنی کے نیم کے حساب سے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اب میں اس کو set کر دیتا ہوں line spacing جو ہے میں بلکل کم کر دیتا ہوں one سے بھی کم میرا line spacing ہے تو line spacing کم کرنے سے ان دونوں کے بیچ کی دوری جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور یہ دونوں پاس پاس آ جائیں گے اب ہم آگے چلتے ہیں آگے میں کیا ڈالوں گا یہ دیکھیں آگے ہم ڈالتے ہیں اس میں موبائل نمبر کمپنی کا موبائل نمبر جو بھی ہوگا وہ ہم آگے ڈالتے ہیں اس میں تو میں انٹر پریس کرتا ہوں اور انٹر پریس کرنے کے بعد کمپنی کا موبائل نمبر ڈالتا ہوں دیکھیں میں نے انٹر پریس کیا اور انٹر پریس کرنے کے بعد اب میں کمپنی کا موبائل نمبر ڈالوں گا جو بھی کمپنی کا موبائل نمبر ہوگا وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہو میں آپ کو step by step بتا رہا ہوں اگر پھر بھی آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کمپنی کا نمبر ڈال دیا جو بھی آپ کا کمپنی کا موبائل نمبر ہوگا وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اب دیکھیں آگے چلتے ہیں آگے اس میں میں کسٹومر کا نیم ڈالوں گا جس بھی کسٹمر کو ہمیں اپنا مال سیل کرنا ہے یا کسٹمر کو مال بیچنا ہے اس کے لئے میں آپ پہ کسٹمر نیم ڈالوں گا اور کسٹمر نیم پین سے بھی لکھ سکتے ہیں اس لئے میں ارہgewال منaben cam لگا دیتا ہوں اور اگر آپ کو پرنٹ کر کے نکالنا ہے تو آپ پرنٹ کر کے بھی نکال سکتے ہیں اگر میں نے کسٹمر کا نیم ڈالا اب ہم انٹر مارتے ہیں اور آگے ڈالتے ہیں ہم کسٹمر کا ایڈریس جو بھی کسٹمر کا ایڈریس ہوگا وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو کسٹمر کا ایڈریس ڈال دیتا ہوں میں اور ایڈریس ڈالنے کے بعد بھی ڈیش ڈیش لگا کر کے میں آگے تک ڈیش ڈیش لگا دیتا ہوں اس کے برابر کسٹمر نیم کے برابر تک پھر ہمیں انٹر پریس کرتے ہیں اب میں ڈالتا ہوں کسٹمر کا موبائل نمبر تو جو بھی customer کا mobile number ہے وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو customer کا mobile number بھی میں اس میں لکھ لیتا ہوں آپ کے سامنے ابھی میں لکھ کر دکھاؤں گا دیکھیں میں نے customer کا mobile number اس میں ڈال دیا اس پر بھی میں آگے ڈیڈیڈس ڈیڈیڈس لگا کر کے اسے customer کے name اور address دیکھیں آپ کے سامنے میں آپ کو simple way میں step by step بتا رہا ہوں آپ دھیان سے سمجھیں ویڈیو کو skip نہ کریں اگر آپ ویڈیو کو skip کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ دیکھئے میں نے ڈال دیا ہے یہاں پہ customer کا name اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب میں کیا کروں گا اب میں format تیار کروں گا اور format تیار کرنے کے لئے مجھے insert میں جانا پڑے گا اور insert میں table میں جانا پڑے گا تو میں insert میں table میں جا کر کے آپ کو بھی format تیار کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے ہم invoice کا format بناتے ہیں وہ بھی ms word میں تو ms word میں بنانے بہت آسان ہوتا ہے پیسے تو یہ tally میں بنتا ہے لیکن ہم اسے ms word میں بھی آپ کو بنا کر کے بتا رہے ہیں کہ ms word میں اگر آپ کو کبھی کبھار ms word میں بنانا پڑے تو آپ کیسے بنائیں گے یہ ساری چیزیں ہم آپ کو step by step بتا رہے ہیں تو دیکھئے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور like کریں subscribe کریں اور share کریں یہ دیکھئے میں نے سب سے پہلا customer کا name ڈالا پھر address ڈالا اور پھر mobile number ڈالا customer کا name address اور mobile number یہ میں نے آپ کو دو بار ڈال دیا تو ایک بار میں ڈیلیٹ کر دوں گا کیونکہ ہمیں ایک ہی بار ڈالنا ہے یہ دیکھئے اس کو میں تھوڑا سا address کو چھوٹا کر لیتا ہوں اور چھوٹا کر کے set کر دیتا ہوں اس کے حساب سے اور پھر اس کے بعد مجھے customer کا name اور address ڈالنا ہے mobile number کو بھی میں تھوڑا سا اوپر لے جاتا ہوں اسے میں names کے اوپر سب سے اوپر میں ڈال دیتا ہوں mobile number یہاں پہ right میں میں نے ڈال دیا mobile number یہاں سے میں نے cut کیا اور cut کرنے کے بعد ادھر میں paste کر دیتا ہوں cut ہوتا ہے آپ کا control x سے اور paste ہوتا ہے آپ کا control v سے تب میں یہاں سے cut کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو paste کر کے side میں لگا دیتا ہوں اب آگے میں اس میں یہ جو میں نے double لکھ دیا اس کو میں تھوڑا سا delete کر دیتا ہوں یہ مادھاو انٹرپریز اس کو selector کے تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں میں جس کے حساب سے یہ set ہو جائے پورا اور line spacing جو ہے وہ مجھے سب سے کم رکھنی ہے line spacing میں نے کم کر دی ہے پوری اور یہ مادھاو انٹرپریز ہے جو میرا company کا نام ہے اس کو میں بیچ میں لے جا کر کے پورا set کر دیتا ہوں اس کے بعد میں جاتا ہوں یہ customer name اور address میں نے double ڈال دیا ہے تو customer name اور address کو میں delete کر دیتا ہوں ایک بار یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ابھی کر کے دکھا رہا ہوں customer name address customer name address یہ دو بار ڈال چکا ہے گلتی سے تو ہم اسے ایک بار delete کر دیتے ہیں اب میرا سائی ہو گیا customer name address اور customer mobile number اب میں اس کو بلکل set کر دیتا ہوں ایک بار چھوٹا کر دیتا ہوں خواب یہ bill کے حساب سے بہت بڑا ہے اب میں چھوٹا کر کے dash dash ہوئے بلکل last check لگا لیتا ہوں آپ کے سامنے آپ کے سامنے میں پورا ایک ایک step by step بتا رہا ہوں سے دیکھیں میں نے یہ بلکل دوبارہ سے بلکل صحیح کر کے آپ کو دکھا دیا ہے dash dash بھی میں بلکل صحیح کر کے برابر کر دیتا ہوں ایک دام جیسے میرا یہ برابر ہو جائیں گے تینوں تو بلکل seed میں آ جائے گئے اب ہم آگے چلتے ہیں آگے insert میں جائیں گے اور پھر table میں جائیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں ابھی کر کے دکھا رہا ہوں ایک بار میں اس کو set کر دیتا ہوں اور table میں گئے اب table میں کتنی roll لینی ہے اور کتنے column لینے ہیں دیکھیں تین تو میں نے لے لی ہے column اور دو لے لیتا ہوں میں row تین column لے لی اور تین ہی میں نے roll لے لی اب اس column اور row کو میں آگے نیچے تک drag کر کے تھوڑا سا بڑھا کر لیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو adjust کر دوں گا جیسے مجھے adjust کرنا بل کے حساب سے invoice کے حساب سے میں اسے adjust کر دیتا ہوں تو دیکھیں corner سے پکڑ کے میں نے پورا نیچے تک کھیچا اس کے بعد میں اس کی line کو adjust کر رہا ہوں اوپر کی طرف لے جانا ہے اس کو اور اس کو مجھے لے جانا ہے نیچے کی طرف تو ادھر میں پہلے ڈال دیتا ہوں name ڈال دیتا ہوں سب سے پہلے ادھر دیکھیں میں ابھی آپ کو ڈال کے اور کر کے دکھاؤں گا اس کو اوپر نیچے کر کے آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا table بنانا نہیں آتا ہو تو آپ میری playlist میں جا کر کے table والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ms word میں table کیسے بنائے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے ڈال ہے serial number اس کے بعد میں ڈالتا ہوں party name سب سے پہلے serial number اس کے بعد میں ڈالا میں نے particular particular ڈالنے کے بعد اگلے column میں ڈالتا ہوں میں rate اور اس میں ڈالتا ہوں چل پہلے میں پہلے fale کچھ کے پہلے میں چانچوں کو پہلے میں اس کو پہلے ہیں پہلے میں یہاں پہایڌ کے بعد میں بائ Norm年前 موسیقی دیکھیں آگے چلتے ہیں آگے مجھے نیچے یہاں پر ترمین کنڈیشن کا اپشن آرہا ہے تو میں ترمین کنڈیشن ڈال سکتا ہوں جو بھی آپ کو ڈالنی ہو جیسے بکا ہوگا مال واپس نہیں ہوگا یا بدلہ یا واپس کیا جائے گا بدلہ جائے گا مال واپس نہیں ہوگا ایسے کر کے جو بھی آپ کو ترمین کنڈیشن ڈالنی ہے وہ آپ ڈال سکتے ہو اور اوپر کی طرف آپ کو رائٹ میں جی ایش ٹی نمبر ڈالنا ہے وہ میں نے جی ایش ٹی نمبر ڈال دیا ہے اب آگے میں اگر آپ فونٹ کو چینج کرنا چاہتا ہوں جیسے کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے اس کو میں تھوڑا سٹائلس میں لکھنا چاہتا ہوں یہ کلر میں لکھنا چاہتا ہوں تو آپ کو جو کلر اچھا لگے آپ اس کلر کو لگا سکتے ہیں جیسے میں ریٹ کلر میں لگا کے دکھا رہا ہوں آپ کو اس میں بھی آپ کو کسٹمر نیم بغیرہ اس میں بھی اگر آپ کو کلر ڈالنا ہے تو آپ کلر ڈال سکتے ہیں اور اگر نہیں ڈالنا تو آپ مد ڈالنا دیکھئے اگر آپ کو کلر میں ڈالنا ہے تو اور زیادہ اٹریکٹیو لگے گا آپ کا انوائز تو یہ آپ کی مرجی ہے اگر آپ کلر کرنا چاہتے ہو تو کلر کرو اور اگر آپ کو بلیک ان وائٹ نکالنا ہے تو آپ بلیک ان وائٹ نکال سکتے ہو اگر آپ کو اس میں پرنٹ کر کے نکالنا ہے تو آپ کسٹمر نیم بغیرہ سب ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ایسے نکالنا ہے تو آپ پین سے لکھ کر کے بھی دے سکتے ہیں تو وہ آپ کی مرجی کے اوپر میں تو میں نے color میں highlight کر دیا اس کو اب اگر اس کا style change کرنا ہے تو وہ style بھی میں آپ کو change کر کے دکھاتا ہوں ابھی یہ دیکھئے ہم کیا کریں گے insert میں جائیں گے اور ایک shape لے لیں گے تو shape لینے کے بعد ایک rectangle type کی shape میں بنا دیتا ہوں یہاں پہ curve rectangle curve rectangle کی type کی shape میں نے یہ بنا دی ہے اب دیکھئے ہم text wrapping والے option پہ جائیں گے behind text پہ click کر دیں گے تو دیکھئے behind text پہ click کرنے کے بعد یہ آپ کا جو rectangle ہے 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 ہے